موسیقی گفتر عبدالقدیم خان مرہوم نے اپنے زندگی کی آخری ایام گزارے وہ یقیناً ہمارے بھی یہ دمائے فکر میں لے آیا شام جعفری کا ایک شعر یاد آیا کرتا صاحب شام جعفری ہمارے خانواز کی بہت اندہ شائر سے اللہ ان کی مفرد کرے ہمارے بعد آنے والی نسلیں ہمیں نسابوں میں کپڑھیں گی ہمارے بعد آنے والی نسلیں ہمیں نسابوں میں کپڑھیں گی ہمیں زمانہ تو لوہِ آبِ رما پہ تحریر کر رہا ہے اور جناب عبدالحق عارف نے اس لوہِ آبِ رما پہ تیداور تحریر کر دی ہے میں آپ سے گزارش کروں گا محترم عبدالحق عارف جو منتظمِ عالی ہے آج کی اس تقریبِ تیداور کے اور منتظمِ عالی ہے بزمِ سخن بہرین اور بزمِ سخن توبہ ٹیک سنگ کے اچھا یہ میں گزارش کرتا چلوں سرگودہ اور فیصل آباد سے بہت پر زور فرمائش تھی اسی تقریب کے لفات کی لیکن پرہِ خال توبہ ٹیک سنگ کے لئے نکلا تو اس میں محترم عبدالحق عارف صاحب کی کوششوں کو بڑا دفل ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اظہارِ تشکر کہ اظہارِ تشکر فرمائے آلے والے محمدر کی حتمت دیدہ ورکے مرتب کی آپ ہمارے خسوسی آلی نکار صدر تقریب آلی مرتبت گیسٹ آف آنرز ودیگر حاضرین مجلس میں آپ سب دوستوں کو دل کی اتھاں گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ آج آپ اس تقریب میں تشریف لائیں کسے کسے میں خراجے نگاہ پیش کروں کسے کسے میں خراجے نگاہ پیش کروں ہر این جہرائیت اپنا جبراد رکھتا ہے حاضرین محترم میں خوشی اور گبی کے ملے جلے تاثرات لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں خوشی مجھے اس بات کی ہوئی ہے کہ آج ہم ڈاکٹر ربط القدیر خان محسن پاکستان مجاہد پاکستان محافظ پاکستان کی کتاب کی تقریب رونمائی کا کر رہے ہیں اور مجھے دو خیص بات کا ہوا کہ جب میں نے اس کتاب کو مرتب کھانے کا آغاز کیا تو محسن پاکستان ڈاکٹر ربط القدیر خان صاحب حیات تھے ان سے میری اکثر بلاقات رہی ٹیلی فون پر ای میل پر ان سے مشابرت بھی ہوتی رہی لیکن آج وہ ہمیں نہیں ہیں اور مجھے اس بات کا بہت زیادہ دکھ بھی ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے ان کے لیے دعا بھی کروائی اور ڈاڑھ سار کو میں نے سوال ناما پہ جا جو تقریباً چھتیس سوالات پر مشتمل تھا اس میں انہوں نے اپنی زندگی کے اطماء جوابات دیئے وہ آپ کو کتاب کے اندر ملے گئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے دو اشاق تجھے بھیجے جو اس موقع پر میں آپ کو نہیں سنوانا چاہتا کہ وہ اترے جان کا ہے کہ میں بھی برداشت نہیں کر سکتا آپ جب کتاب میں دیکھیں گے تو آپ ان کی حال تیزار سزائے دل کو دیکھیں گے کہ وہ کیا چاہتے تھے ان کے دل میں کیا جذبات تھے مجھے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ ان کی مدفت فرمائے اور ہم سب کو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے ہمیں توفیق دیں اور ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے باقی میں نے کوئی چار سب پہلے اس کتاب کو مرتب کانا شروع کیا پاکستان کی ہر تحصیل ہر ظلہ اور چاروں سوگوں سے شورہ اگرام شائرات نے اپنا کلام ملزوم نظرانہ عقیدت داکتر مدیر خان کو پیش کیا اور یقین کریں چاروں سوگوں سے بلکہ کنیڈا امریکہ برطانیہ باہر کی دنیا سے جیسا اپنے جذبات کا اظہار دیا وہ میں بیان نہیں کر سکتا بہرحال کتاب آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گی آپ تنقید کریں جو کچھ بھی کہنا ہے کتاب کے بارے میں اپنی رائے پیش کریں مگر ایک بات ضرور رکھیے گا یاد رکھیے گا کہ کتاب مرتب کرنا مسلم تخلیق کرتا ہے موالabہ اس کو ترتیب دیتا ہے لیکن سب سے آسان کام دنیا کا کسی کے اوپر تنقید کرنا ہوتا ہے لیکن تنقید کرنے سے پہلے آپ لوگوں کی نظر ایک شیر کرتا ہوں کہ ہاتھ دوزخ میں ڈال کر دیکھو باشا صاحب ہاتھ دوزخ میں ڈال کر دیکھو ایک رسالہ نکال کر دیکھو ہاتھ دو زفر میں ڈال کر دیکھو ایک رسالہ نکال کر دیکھو میں جس قرب سے گزرا ہوں جس طرح مجھے کوئی شور اکرام نے تکلیق دی میں وہ اس فوقہ پر بیان نہیں کر سکتا وہ کتاب کے اندر ہر چیز موجود ہے باقی یہاں تک شائعی کا تعلق ہے تو قرب تکلیق سے گزرا ہوا ایک ماں کی طرح شائعی نام نہیں ہے کافیہ پہمائی کا اور اس کو مرتب کرنے میں جتنا بھی وقت لگا دیگر تم امد دل خیر آخری کار میں اس نے کامیاب ہوا اور الحمدللہ آج کتاب مارکیٹ کی اندر موجود ہے جیسا کہ میں نے پہلے سکر کیا کہ مجھے چار سال کا عرصہ لگا ڈاکٹر قدیر صاحب پر مضابین لکھے گئے مقالعے لکھے گئے لیکن شور اکرام نے طرف سے کوئی ایسی منظوم کتاب نہیں تھی کہ ان کو منظوم نظرانہ عقیدت پیش کیا جائے اور اسی کو متنظر رکھنے ہوئے میں نے یہ کام شروع کیا کہ ہماری قبیل کے لوگ جو ہیں وہ بھی ڈاٹ صاحب کو منظوم نظرانہ عقیدت پیش کریں بہرحال یہ بہت کٹھن کام تھا جو شورہ حضرات ہیں وہ جانتے ہیں میں اپنے استاد محترم اور جناب پاشا صاحب کے استاد محترم کے دو اشار پیش کر کے جادہ چاہوں گا کہ بندشِ الفاظ نے آسحاب خستہ کر دیئے بندشِ الفاظ نے آسحاب خستہ کر دیئے حرفِ علت نے میرا بسنا دھورا کر دیا کہ ایس لے ڈوبی مجھے پہلے رمل کی سادگی خائلہ تم خائل میں مجھ کو بھوڑا کر بہت شکریہ جناب عقل حق عارف لے ڈوبی مجھے پہلے ت